موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہدایت جیسے عطا فرمائی اسی طرح ان کے لیے مختلف طریقے سے آزمانے کے طریقے بھی ایجاد فرمائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلًا کہ ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ پتا چلے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اللہ وحدہو لا شریک عظیم ذات ہے ماکان اور مایکون کا تمام علم اس کو حاصل ہے لیکن یہ ایک فطرت ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کے مطابق حصے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی وہ ہمارے نبی ہوئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم تعلیمات عطا فرمائی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں مسلمان تو الحمدللہ اس تعلیمات سے باخبر ہیں ہی اب تو کفار اور یہود و نصارہ بھی ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو دیکھنا اور مطالعہ کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تعلیمات کے اندر جو اسرار و حکم ہیں اور جو فائدے ہیں وہ کسی بھی امت کو حاصل ہو سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا جو فیض ہے وہ ہر امت کو حاصل ہوا ہے چنانچہ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ وہ موسیقی یا میوزک ہے عام طور پر عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میوزک بہت ہی کوئی حسین چیز ہے یا علیہ عزو باللہ روح کی غزہ ہے یہ سب لایانی باتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کو کبھی قرآن و سنت جیسی غزہ نصیب نہ ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ لقمان کے اندر فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے لہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ جیسے جتنے بھی مفسرین صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ مکہ والوں کو میوزک کے ذریعے سے اپنی طرف اٹریک کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ محمد تم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور میں تم لوگوں کے سامنے میوزک پیش کرتا ہوں تو میوزک سننا یہ زیادہ کانوں کو بھلا لگتا ہے تو تم سب ادھر آجاؤ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مضمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ بے راہ روی کا شکار ہے اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گانا بجانا میوزک اور موسیقی یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے بلکل اس طرح کہ جس طریقے سے پانی وہ سبزے کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی جب زمین پہ پڑتا ہے تو وہاں پہ خود بخود اگر محنت نہ بھی کی گئی ہو تو جنگلی گھانس وغیرہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی نیت اچھی بھی ہو تب بھی میوزک اور غنہ سے آپ کے دل میں ایمان کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نفاق یہ بہت بڑی بیماری ہے العیاز باللہ اگر کوئی نفاق کا شکار ہو جائے جسے منافق کہا جاتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ایسی آئے گی کہ جو نہ شراب کو حرام سمجھتی ہوگی جو نہ ریشم کو حرام سمجھتی ہوگی اور نہ ہی وہ میوزک کو حرام سمجھتی ہوگی اس حدیث کے اندر جن لوگوں کے بارے میں وعید کی گئی ہے علیہ عزو باللہ اور خدا نہ خواستہ آج کل کے لوگوں کو رویہ دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میوزک کوئی حرام ہے ہی نہیں اور شریعت میں اس کو منع کیا ہی نہ گیا ہو ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں تک کہ علماء اکرام نے قوالی سے بھی اور اس قسم کے میوزک سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ شدید فتنے کا دور ہے اور پہلے زمانے کے جو صوفیہ اکرام کا ایمان تھا اور جو ان کا جذبہ تھا وہ اس زمانے کے لوگوں میں موجود نہیں ہیں اگر پہلے زمانے میں کسی کا عامل موسیقی کو سن کر اللہ کی طرف رجوع کا تھا بھی تو یاد رکھیے کہ وہ شریعت کے مطابق نہ تھا اور اگر اس زمانے میں کوئی اس پہ عامل کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ لذت کا شکار ہے اور کم تقوی کا شکار ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ولیمے میں تشریف لے گا ہے اور دیکھا کہ وہاں پہ گانا بجانا ہو رہا ہے امام صاحب فوری طور پہ وہاں سے اڑ گئے اور تشریف لے گئے اور علامہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس ولیمے میں غناء اور موسیقی ہو اس ولیمے میں جانا وہ مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے اتنی یہ خراب چیز ہے اور شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ نظر ثانی کی جائے اور خاص طور پہ اپنی اولاد اپنے بچے ان پہ نظر ڈالی جائے آج کل سکولوں کے اندر کالیجوں میں میوزک پارٹیاں ہو رہی ہیں ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں فوری طور پہ ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے اور غناء اور موسیقی کی بتری اور گناہ کا ہونا ہر مسلمان کے دل میں واضح ہونا چاہیے اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی